کیسا کھلاڑی جو کل پاکستان کے لیے کولمبو میں ٹیسٹ ففٹی سکور کرتا ہے اور آج انٹیریو کینیڈا یعنی کہ برامٹن میں پچاس رن سکور کرتا ہے اپنی ٹیم ویڈکور نائٹس کے لیے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں محمد رزوان کی یہ پاکستان کے وہ کھلاڑی ہیں جو کہ ٹیسٹ میچ نہیں کھیل رہے تھے باہر بیٹے ہوئے تھے سرفراز احمد کو کنکشن ہوتا ہے اس کے بعد وہ ٹیسٹ میچ میں آتے ہیں پچاس رنز بناتے ہیں پاکستان کل شام کو میچ ختم کرتا ہے محمد رزوان ہوتیل جاتے ہیں اپنا سمان پیک کرتے ہیں ڈاریکٹ کولمبو ائرپورٹ جاتے ہیں 18 گھنٹے کی آنٹیریو برامٹن کی فلائٹ لیتے ہیں اور میچ سے 35 منٹ پہلے ائرپورٹ سے گراؤن پہنچتے ہیں جی ہاں کینیڈا میں لینڈ کرتے ہیں ائرپورٹ سے ڈاریک گراؤن جاتے ہیں میچ سے 35 منٹ پہلے پہنچتے ہیں اور اپنی ٹیم کے لیے میچ کھیلتے ہیں اور اس میچ میں انبیٹن 50 سکور کرتے ہیں جی ہاں یہ ظاہر کرتا ہے ان کی کمیٹمنٹ اور ان کی ڈیڈیکیشن کیونکہ سب لوگ بات کر رہے تھے کہ اتنی جلدی رزوان کس طریقے سے پہنچ پائیں گے 18 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد وہ کھیل پائیں گے بھی یا نہیں کھیل پائیں گے لیکن 18 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد وہ کھیلے تو کیا کھیلے دیکھی باور رنز انہوں نے بنائے 52 رنز 42 یعنی 42 گھنٹوں میں 123.80 کا ان کا سٹرائک ریٹ رہا اور وکٹ کیپنگ بھی انہوں نے 20 آورز کی کومنٹیٹرز بار بار کہہ رہے تھے کہ محمد رزوان سوئے بھی نہیں ہے اور شاید وہ اسی موڈ میں لگ رہے تھے کہ میچ زرہ جلدی 14-15 آورز میں ختم کریں اور ہوتیل جا کے آرام کریں اور یہی چیز ہمیں محمد رزوان سے نظر آئی ٹرکٹ جتنی فاسٹ ہو گئی ہے پلیٹس کو بھی اتنا فاسٹ ہونا پڑھا ہے اور اس کی ایک جھلک آج ہم نے محمد رزوان کی پرفارمنس میں دیکھی کہ کہاں کولمبو کہاں برامٹن اور پرفارمنس وہی شاندار